بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفی سی فرسٹ لیئر کے کورس کے ساتھ لینئر مومنٹم اینڈ نیوٹن سیکنڈ لکے ٹپک کو ایکسپلین کرنا ہے آج لینئر مومنٹم کیا جز ہے The quantity of motion is called لینئر مومنٹم موشن کی جو قوانٹیٹی ہے اس کو ہم لینئر مومنٹم کا نام دیں گے دو چیزوں پر اپنڈ کرتا ہے کسی بھی ایک اپجیٹ کی موشن کی قوانٹیٹی ایک ویلوسٹی ہے اور ایک جو ہے وہ اس کا ماس ہے سو متمیٹی کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومنٹم is actually the product of mass and velocity product of mass and velocity تو پی is equal to mb یہاں بھی آپ ایرہ نشان دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنٹم ایک ویٹر قوانٹیٹی ہے اور مومنٹم کا ڈیریکشن وہی ہوگا جو ویلوسٹی کا ڈیریکشن ہے اب اس کا یہ یونٹ ہے اگر آپ یہ سیٹویشن کو دیکھیں تو ماس کا یہ یونٹ ہے کلوگرام اور ویلوسٹی کا میٹر پر سیکنڈ سو یونٹ مومنٹم کے لئے ہی کلوگرام میٹر پر سیکنڈ جتنا ماس زیادہ ہے وہ اتنہ ہی پی کی ویالی زیادہ اور جتنا ویلوسٹی یہ ہے وہ زیادہ ہے اتنہ ہی ہمارے پاس پی کی ویالی یہ ہے مومنٹم ایکچولی ان دونوں ماس اور ویلوسٹی کے پرادکٹ پر ڈیریکنٹ کرتا ہے اب آتے ہیں نیوٹن سیکنڈ لاغ اس کو ہم پہلے ڈیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں نیوٹن لاغ جب ہم پڑھ رہے تھے لیکن یہاں پہ توڑھا سا ٹچ دینا ہے تاکہ پھر لینر مومنٹم اور نیوٹن لاغ سیکنڈ لاغ ہم آپس میں ریلیٹ کر لیں ان دون کی درمیان تعلق کیا ہے تو نیوٹن سیکنڈ لاغ ہمیں کہہ رہا ہے جو قانٹیٹی ہے ایکسیلریشن کی وہ ڈریکل پرپورشنل ہے to the blind force اور اور ایکسیلری پرپورشنل ہے to the mass of the body تو ان دونوں ریلیشن کو اگر میں کمبائن کرتا ہوں تو یہاں پہ ایکسیلریشن پروپورشنل ہوگا یہ ایک فیزیکل ریلیشن ہے آپ ہم روزانہ روزانہ زندگی بھی دیکھتے ہیں جتنا کوئی چیز ہیوی ہے اتنا ہی اس میں اس کی سٹیٹ کو چینج کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ایکسیلیشن پر ویڈا کرنا مشکل ہوتا ہے اور جتنا ہمارے پاس فورس زیادہ ہے جتنا ہمارے پاس فورس زیادہ ہے تو اتنا ہی ایکسیلیشن زیادہ ہوگا مطلب اس کی آسانی سے اس کی سٹیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے مثلا کوئی چیز ہے وہ سٹیٹ آف رسک میں ہے اب جیسے یہ باکر ہے یہ سٹیٹ آف رسک میں ہے میں اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کی سٹیٹ کو چینج کر سکتا ہوں سٹیٹ آف رسک سے اس کو موشن ملا سکتا ہوں کیونکہ اس کا ماس بہت زیادہ کم ہے تو کم ماس ہونے کی وجہ سے اس کے ایکسیلیشن کم فورس کے ساتھ زیادہ پہ دکیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہاں پہ ایک دس کلوگرام کا کوئی ایک اپجیکٹ پڑا ہوا ہو تو اس کو پھر ایکسیلیریٹ کرنا یا اس کی حالت کو چینج کرنا اس کو بھوو کرنا مشکل ہوتا ہے اس کمپیر کو موووینگ دمائنے سو یہاں اگر میں پھر پوٹسنیلٹی کو ہٹا ہوں تو پھروپرپورٹسنیلٹی کانسٹنٹ آ جائے گا ایک ویڈیٹی سائن آ جائے گا اور یہاں پہ پھر پروپورٹسنیلٹی کانسٹنٹ 1 کے برابر ہے سو اے اس equal to say ف ڈیوائیڈے بائیتنوں اور پس مولیپلکیشن کرنے تو ف اس ڈیوائیتنٹو ف ایرو کا نشان ہے ایرو کا نشان capital کہ فرس ہمارے کاس ایک ویکٹر قانٹیٹی ہے اور ایک سیلیلیشن بھی ایک ویکٹر قانٹیٹی ہے اب جہاں تک تو ہی نیوٹن سیکنڈا کے بعد جو کہ قانٹیفائی کرتا ہے جو نیوٹن فرس لا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر سٹریٹ آف رسٹ میں ہے تو رہے گا جب تک اس کو گوف نہ کیا جائے اور اگر موشن میں ہے تو رہے گا جب تک اس کو روکانا جائے تو یہ چلی نیوٹن سیکنڈا ہی ہے ایک طرح سے اس کے پانٹیٹی بتاتا ہے کہ جو آپ چینج لا رہے ہیں تو وہ این چیزے تکیل پیلٹ کرتا ہے اب یہاں پہ مومنٹم اور فورس میں ہم نے ایک تعلق کو جوڑنا ہے تو وہ کیسے نیوٹن سیکنڈا کہہ رہا ہے کہ لیکن ساتھ میں ہمیں ایک سیلیشن کے پتا ہے کہ وہ ریٹ آف چینج آف فیلسوٹی ہے سو اگر میں یہاں ایک سیلیشن کی جگہ پہ ڈیل تی پوٹ کروں تو یہ ایکویشن بن جائے گا f is equal to m into del v by del t اگر یہ ماس چونکہ constant ہے یہ del سے باہر ہو یا del کے اندر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس کو del کے فرنٹ پہ لیٹھا ہوں تو if آ جائے گا if برابر آ جائے گا del into mv by del t اس کو میں نام جاتا ہوں ایکویشن نمبر 2 اب اگر یہاں بھی میں mv کی ریالی کو ایکویشن 1 سے اٹھ کروں تو mv کی جگہ پہ آ جائے گا p so if برابر موقع del اپنی جگہ پہ mv کی جگہ پہ یہاں سے p آ جائے گا so del is divided by del t جس کو میں ایکویشن نمبر 3 کا نام دے رہا ہوں تو یہ جو فور سائزز کو ہم push and pull کا نام دے رہا ہے یہ ایکچولی rate of change of momentum ہے یہاں ماتھیمیٹک آپ دیکھ سکتے ہیں this is nothing but rate of change of momentum تو rate of change of momentum جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے force ہے اچھا اب یہاں سے میں momentum کے لئے ایک دوسرا unit بھی define کر سکتا ہوں لیسے کہ اگر میں اسی کا cross product لے لیے تو del p برابر آ جائے گا del p برابر آ جائے گا f into del t اور del p کے جی unit ہے وہ del p چھوکے چھے یہ momentum ہے اور momentum کے جی unit ہے وہ kilogram meter پر سکنڈ ہے سو وہ برابر آ جائے گا force کے unit newton ہے اور time کے unit second ہے سو kilogram meter پر سکنڈ برابر ہے newton second مطلب یہ ہوا کہ آپ momentum کو kilogram meter پر سکنڈ میں میر کر لیں یا newton second میں میر کر لیں بار ایلیوی